ذاتِ رسول ﷺ جس انداز سے، جس محبت سے، جس سچائی سے اور جس خدائی قوت سے تبلیغ فرماتے بہت سے لوگ آپ ﷺ کے ساتھ اب آنا شروع ہو گئے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور یوں روز بروز اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا کفار دوسری طرف جو جیسا کہ ہم نے بارہا تذکرہ کیا جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے ذہن میں اور بھی باتیں تھیں جن میں دنیاوی باتیں بھی ہیں جن میں ذاتی فوائد بھی ہیں جن میں مال و دولت بھی ہے جن میں تجارت بھی ہے جن میں اور بھی بہت کچھ ہے اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوں اور جتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کے اوپر وہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ساتھی ساتھ ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور حکمت عملی یہ اپنائی بکوز اس کے مطابق ہی خموشی سے بیق وقت کئی کام کر رہے تھے آپ نے مسلمانوں کو یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ کی طرف آہستہ 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 روانہ ہونا شروع ہو جائیں مدینہ کے لوگ مکہ کے لوگوں سے بلکل مختلف تھے محبت کرنے والے عزت کرنے والے چاہنے والے اور ہر طرح کی خدمت کرنے والے جتنے لوگوں نے جتنے مسلمانوں نے ایک ایک کر کے یا دو دو تین تین کے گروپس میں ہجرت کی اور مدینہ شریف پہنچے جس شہر کو اس وقت یسرب کہتے تھے اب مدینہ کہتے ہیں تو ان کی بے انتہا عزت کی گئی جب ان کی عزت کی گئی اور وہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے تو کفار کو ایک اور خدشہ پیدا ہوا اور وہ خدشہ یہ تھا کہ سارے ان کے تجارت کے راستے شام کو اور اس سے آگے مدینہ ہی سے یسرب ہی سے ہو کے جاتے تھے اب ان کے دماغوں میں یہ خوف شاید پہلے سے بھی موجود ہوگا لیکن اب اور زیادہ مصروف اب اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ جتنے لوگ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مدینہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے تو ان کی تجارت کا راستہ روکا بھی جا سکتا ہے اور ان کی تجارت ختم بھی ہو سکتی ہے کیونکہ مسلمان جب وہاں اکثریت میں ہو جائیں گے مدینہ شریف میں تو وہ اس راستے کو ڈومینیٹ کر سکیں گے وہ اس راستے پر مسلط ہو جائیں گے جہاں سے چاہیں اس کو روک سکیں گے حملہ آور بھی ہو سکیں گے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچ چکے گا اور ان کی تجارت اس طریقے سے نہیں چلے گی جیسے وہ چلے گی اب ہوا یہ کہ ایک طرف تو وہ ان لوگوں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی واسطہ نہیں چلتا توڑا رہے تھے کہ اس کے لیے سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جیسے ہڈا رہے تھے ایک طرف تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ مدینہ جب جانا شروع ہوئے تو اب کفار کو یہ پریشانی شروع ہو گئی ایک تو لوگ یہاں مسلمان ہو رہے ہیں دوسرا جوک دا جوک مدینہ شریف جا رہے ہیں تو اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفد بھی بھیجے ابو طالب سے گفتگویں بھی کی سارا کچھ کیا لیکن وہ باز نہیں آئے تو ایک ہی راستہ باقی رہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ من ظالک آپ کی جان لے لی جائے آپ کو زندگی آپ کی ختم کر دی جائے اور اس سے یہ سارا سلسلہ قابو میں آ سکے گا ورنہ اور کوئی متبادل ان کے پاس موجود نہیں رہا تھا